نمسکار دوستوں میں ہوں دیوش کرتا ہوں نوش دوستوں کہا جاتا ہے کہ بس ایک ہی اللو کافی ہے برباد گلستان کرنے کو ہر ساخت پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا ہمارے بھرات کے ساتھ آج ایسی ہی حالت ہو رہی ہے دوستوں دراصل معاملہ ہے آٹا سوجی میندہ اور گہوں کا آپ کو جان کر یہ اچھے سے یاد ہوگا کچھ مہینوں پہلے جو ہے دنیا میں گہوں کی قلت ہو گئی بھرات نے گہوں ایکسپورٹ بھی کیا ہم نے گہوں بھیجاتا کس لیے تاکہ گریب اور ہمارے مکردیشوں کو گہوں ملے لیکن جب ہمیں پتہ لگا کہ اصلیت میں وہ گہوں تو چین اٹھا رہا ہے ہمارا دشمن اٹھا رہا ہے تو بھارت نے گہوں کا ایکسپورٹ روک دیا بھارت نے گہوں کا ایکسپورٹ روکا تو ہمارے جو ایکسپورٹر سے ہیں وہ بہت بدوان نکلے بہت ہوشیار نکلے انہوں نے کہا بھئیہ آپ نے گہوں کا ایکسپورٹ روکا ہے تو ہم آٹے کا ایکسپورٹ بڑھا دیتے ہیں دبا کے آٹے کا ایکسپورٹ کیا انہوں نے جب بھارت سرکار کو یہ چیز پتہ لگی کہ اصلیت میں تو بھئیہ آٹے کا ایکسپورٹ ہونے لگا تو انہوں نے آٹے کے ایکسپورٹ پر روک لگانے کے لیے منتریوں کا ایک سموہ بنا دیا اور بول دیا کہ بھئیہ پہلے منتریوں کے سموہ سے اپرو بل لو تب دوستوں آپ کو بھی پتا تھا کہ یہ جو نئی بیوستہ کھڑی کی گئی ہے وہاں باسطب میں آٹے کا ایکسپورٹ روکنے کے لیے کیا گیا ہے تب کا دن ہے اور آج کا دن ہے جو منتریوں کا سموہ ہے اس نے بھئیہ آٹے کے ایکسپورٹ کا ایک بھی پرمیٹ نہیں دیا ہے تو آٹے کا ایکسپورٹ بند ہو گیا بھارت سے لیکن بھائی صاحب تم ڈال ڈال تو ہم پات پات تم ڈال ڈال تو ہم پات پات بھارتی ایکسپورٹرز نے کیا کیا انہوں نے میندہ اور سوجی دوہ کے ایکسپورٹ کر دیئے دوستوں آپ کو حیرانی ہوگی ہمیں بھی ہوئی تھی ان ایکسپورٹرز نے جون اور جولائی مہینوں میں دو لاکھ ٹن میندہ اور سوجی کا ایکسپورٹ کر ڈالا مطلب آپ نے گہوں روکا تو آٹا آٹا روکا تو میندہ سوجی اب میندہ سوجی انہوں نے ایکسپورٹ کیا تو پرنام کیا ہوا اس کی قیمت کس نے بھکتی عام آدمی نے بھکتی ارے بھائی صاحب میندہ اور سوجی کوئی لگجری آئٹم ہے کیا ہم سبی کے دینک جیون میں استعمال ہونے والے پدار تھے یہ دوسرا تیوہار آنے والے ہیں تیوہاروں میں جلورت پڑتی ہے میندہ کی سوجی کی یدی میندہ اور سوجی کے دام آسمان پر چڑ گئے تو آپ تو منافق مال ہوگے لیکن عام آدمی کا کیا ہوگا وہ تو بے حال ہے مہنگئی کی مار سے تو بھارت سرکار نے کیا کیا ہے بھارت سرکار نے میندہ اور سوجی کا ایکسپورٹ کرنے والے ایکسپورٹرز کی ڈھنگ سے سجا دیئے بھارت سرکار نے کیا ہے کہ اب اگر آپ کو میندہ اور سوجی کا ایکسپورٹ کرنا ہے تو پہلے آپ جو ہے پرمیشن لیجیے مانتریوں کے سموں سے مانتریوں کے سموں نے بھائی ساب آٹے کا ایکسپورٹ ایلاو نہیں کیا کسی کو پرمیٹ نہیں دیا تو سوابے کے میندہ اور سوجی کا ایکسپورٹ بھی ایلاو نہیں کریں گے تو ایفیکٹیبلی پرباہ پورن ڈھنگ سے اس پرکار لگ گئی ہے روک میندہ اور سوجی کے ایکسپورٹ پر بھی اب یہ جو ڈیسین لیا ہے وہ چودہ اگستر سے لاغو ہوگا لیکن اس بیچ جس بھی سپمنٹ کی لوڈنگ ہو رہی ہے وہ جانے دیا جائے گا بیدیش کیوں کی اس کے لیے ہو سکتا ہے پیمنٹ پروسسنگ چالو ہو گئی ہو تو پل ملا کے چودہ اگست کے بعد بھارت سے میندہ اور سوجی کا ایکسپورٹ نہیں 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 ہوگا اور اس کا لاغ ملے گا بھارتی عام جنتہ کو دوستوں صاف کرنا جاری ہے ہم عام طور پر موٹے موٹے طور پر بھارتی ایکسپورٹرز کے ساتھ رہتے ہیں ان کی آواز اٹھاتے ہیں لیکن دوستوں یہ جو ایسا مددہ ہے وہ ایک عام جنتہ سے جڑا ہوا مددہ ہے مہنگائی سے ہم سبھی پریسان ہیں ہم سبھی کو رہا چاہیے بھئیہ مہندہ سوجی لگے گا ہی لگے گا تیوہاروں کے موسم میں اس لیے ان کی قیمتوں کو جلدی سے جلدی کابو میں لانے کے لیے بھارت سکتار جو بھی قدم اٹھاتی ہے اس کا سواگت کیا جانا چاہیے اب دوستو آپ میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہو سکتا ہے بھاروں میں گھوپ تمہسا بھی ہو گیا بھارت کا بتنگڑ بھی بن گیا لیکن بھئیہ یدد تو چل رہا ہے پورے بلیک سی میں انہوں نے مائنس بچھا رکھی ہیں تو کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی سپلائی کھلی نہیں ہے جتنی کھلنا چاہیے تھی اور دوستو یہ سپلائی کھلی کتنے دنوں بعد ہے تین چار مہینوں بعد کھلی ہے دنیا میں تو گے ہوں آٹا سوجی مہدا کی قلت آلریڈ ہو چکی ہے تو یہاں پر سیمپل سا پوائنٹ یہ ہے چونکہ وہ بھارتی جنتا کو سیدھا ڈائریکٹ لی پر بھارت کر رہے ہیں اس لیے بھارت سرکار نے مہدا اور سوجی کا جو ایکسپورٹ روکا ہے وہ بہت اچھا گھٹنا کرم ہے بس دکھ کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیل لگا دی جب آٹے کا ایکسپورٹ روکا تھا تب ہی جو ہے مہدا اور سوجی پر بھی چابک چلا دینی چاہیے تھی لیکن دوستو آدمی گھر لوٹانے کے بعد ہی بھوس میں آتا ہے اس لیے بھارت سرکار نے جو قدم اٹھایا دے بھی سے اٹھایا لیکن درست قدم اٹھایا اس کے لیے ان کو دھنیواد اسی بیچ دوستو ہم جلدی ہی چالو کرنے والے ہیں آتما نربھر options course جس میں ہم چلچہ کریں گے call کی put کی option chain analysis کی کس پرکار آپ options کے مادم سے کم premium لگا کر بڑی position کھڑی کر سکتے ہو بڑی position ہوگی تو profit بھی زیادہ ہوگا options کے جو concept ہوتے ہیں وہ کٹھن اور complex ہوتے ہیں لیکن ان کو سرل بنانا ہماری جمعیداری ہے اس لیے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ہے لنک اس پر کلک کر کے جوائن کر دیجئے گا آتما نربھر options course ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت 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 دھنیواد جائے سری رام موسیقا